اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد و اہل بیتہ العطیبین الاتحرین واللعنت الدائمت علی ععدائہم اجمعین قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم خوا شہر دعیتم فیہے الہ زیافت اللہ محترم سامین اور ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ مبارک رمضان رحمت اور برکتوں کے مہینے کی آمد کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں اس امید کے ساتھ حدیعہ تبریق پیش کرتا ہوں کہ پروردگار اس ماہ مبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی بندگی کی توفیق ادایت فرمائے آمین یا رب العالمین خدب شابانیہ میں ذات مبارک رسول اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہے شہر وہ مہینہ کہ دعیتن فیہ الہ زیافت اللہ پروردگار نے تم لوگوں کو اپنی مہمانی پر بلایا ہے آپ جانتے ہیں کہ میزبان جتنا عظیم ہو میزبان جتنا کریم ہو میزبان جتنی بڑی شخصیت ہو اس کی دعوت اسی کے اعتبار سے ہوتی ہے اور جانے کے لیے اتنا ہی شوق پیدا ہوتا ہے جتنا میزبان عظیم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے بڑی ذات اور کون ہو سکتی ہے اگر ایک مؤمن اس بات کو صحیح سے سمجھ لے کہ اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہے یہاں پر ہمیں مہمان بنا کے بلائیا جا رہا ہے بنانے والا پروردگار متعال ہے اور اس نے اپنی رحمت کا دسترخان پھیلا دیا ہے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے ملائکہ کو آمادہ کر دیا ہے کہ ہم اپنی زبان کے اوپر ایک تسبیح ایک استغفار کا جملہ جاری کریں اور وہ اسے فوراں خدا کی بارگاہ میں پیش کریں یوں کہوں فضا پوری طرح سے ہموار ہے محول سازگار ہے بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے اندر تھوڑا سا اپنا ارادہ مستحکم کریں آئیں اس آئی ترین مہینے کے لیے اور اس بہترین مہمانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اگر ایک چھوٹی سی شادی میں ہمیں بلائی جاتا ہے تو ہم کئی ہفتے پہلے سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہاں کیا پہن کے جائیں گے کس طریقے سے جائیں گے وہاں پہ ہمارا رویہ کیا ہوگا کن لوگوں سے ہماری ملاقات ہوگی ایک چھوٹی سی دعوت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں کیا اللہ کی دعوت ہمیں مجبور نہیں کرتی کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں کیا پروردگار کا اتنا بھی حق ہمارے اوپر نہیں ہے کہ ہم اس کی دعوت میں تیار ہو کر جائیں پوری آمادگی کے ساتھ جائیں اور اس طرح سے ماہ مبارک کا استقبال کریں کہ یہ ماہ مبارک ہماری پوری زندگی کے لئے مبارک ہو جائے چند باتیں آپ کے خدمت میں پیش کروں گا کہ کیسے اپنے آپ کو تیار کریں کوشش کریں یہ جو آخری ایام ہیں ماہ شعبان کے اور متصل ہونے والے ہیں ماہ مبارک رمضان سے اس میں روزہ رکھیں ضروری نہیں ہے کہ پہلی رمضان کو ہی روزہ رکھا جائے ایک دن پہلے دو دن پہلے تین دن پہلے جتنا ممکن ہوں روزہ رکھے پروردگار کے سامنے اعلان کریں اے میرے پروردگار ہم تیری دعوت کے لئے تیار ہیں اپنے آپ کو تیار کریں تسبیح پروردگار کے ساتھ جتنا ممکن ہے ماہ شعبان کے آخری ایام میں سلوات پڑھیں اور ماہ شعبان کے آخری ایام کی دعا ہے کہ میرے پروردگار ہمیں اس ماہ شعبان میں بہترین طریقے سے باہر نکال اور ہمیں آفیت کے ساتھ ماہ رمضان میں داخل فرما بار بار اس دعا کی تقرار کریں صدقہ نکالیں اور اپنے گھر کی فضا کو ماہ مبارک کے لئے ہم وار کریں مسلح نماز تسبیح عبادت عبادت گزاروں کا لباس اور ان سب سے زیادہ اہم اپنی روح اور اپنے ذہن کو تیار کریں غور کریں جو ہمارا روزانہ کا شیڈیول ہے اس میں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آنے والا ماہ مبارک رمضان ہماری زندگی کا سب سے بہترین ماہ رمضان ہوگا اور اس میں ہم وہ حاصل کریں گے جو پروردگار اپنے خاص اولیاء کے نصیب میں دیتا ہے انشاءاللہ دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھئے گا پروردگار تمام شیعان حیدر ان کی زندگی کا اب تک زندگی کا بہترین ماہ مبارک رمضان قرار دے انشاءاللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ